تین دن آرام کرنے کے بعد حسن بانو کے پاس حاتم آیا اور کہا کہ اب چھٹا سوال بتا حسن بانو نے کہا دیکھو حاتم ایک موٹی میرے پاس ہے اس کے برابر کا دوسرا تلاش کر کے لا دے حاتم نے کہا ذرا میں بھی دیکھ لوں حسن بانو نے موٹی منگوا دیا وہ موٹی مرغابی کے انڈے کے برابر تھا پھر حسن بانو نے اتنا ہی بڑا چاندی کا موٹی بنوا کر حاتم کو دیا حاتم انہیں شامی کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائیہ ایسا موٹی تو نہ میں نے اپنی عمر میں دیکھا نہ سنا برحال اللہ یہ مشکل بھی آسان کر دے گا یہ کہہ کر حاتم روانہ ہو گیا قصہ حاتم دائی حسن بانو کے ساتھ سوال خصہ نمبر چھے مرغابی کے انڈے برابر موٹی حاتم شاہ آباد سے پانچ کوس دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا یا الہی ایسا موٹی کہاں سے ہاتھ لگے گا اب تو ہی فضل کرے تو ایسا گوھر نیاب ملے اتنے میں شام ہو گئی ایک جوڑا پرندہ ہفت سرنگی ایک طرح پر آ بیٹھا مادہ بولی یہاں کی آب وہ ہوا ٹھیک نہیں ہے نر نے کہا اچھا صبح کو اپنے وطن چلیں گے تم بے فکر رہو مادہ نے کہا یہ شخص کون ہے جو اس جنگل میں سر جھکائے گمگین بیٹھا ہے نر بولا یہ یمن کا شہزادہ ہاتم ہے اس کو مرغاوی کی انڈے برابر موٹی کی تلاش ہے بچارہ اسی سوچ میں ہے کہاں جاؤں کس سے کہوں تو کہے تو میں اس کو راہ بتا دوں مادہ بولی اس سے بہتر کیا کہ حیوان انسان پر رحم کرے چنانچہ نر کہنے لگا ایسے موٹی کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ اگلے زمانے میں کچھ پرندے تیس پرس با دریائے قہرمان کے کنارے انڈے دیتے تھے اب وہ جانور ختم ہو گئے اور ان کے انڈے بھی اس دریاء میں ڈوک گئے مگر دو انڈے بادشاہ جمع جاں قہرمانی کے ہاتھ لگے تھے انہی میں سے ایک انڈا بادشاہ شمز شاہ کے ہاتھ لگ گیا تھا اس نے ایک شہر بھی بسایا تھا اب وہ ویران پڑا ہے اس کا خزانہ حسن بانو کے ہاتھ آیا وہ انڈا بھی اسی میں تھا جب جمع جان قہرمانی مر گیا اور اس کا ملک سینے لے لیا تو اس کی بیوی موتی لے کر محل سے بھاگی اور دریاء قہرمان کے کنارے جاں نکلی اتفاقاً مسود سوداغر بھی کشتی پر سوار وہاں آ نکلا اس عورت نے کوئی غل مچایا کہ مجھ کو بھی اس ناو پر چڑھا لو سوداغر نے رحم کھا کر اس کو ناو پر بٹھا لیا اور اس کا حال سن کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا چند روز کے بعد اس عورت یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام برزخ رکھا مسود سوداغر جب مر گیا تو سوداغر کی ساری سوداغری اسی لڑکیں برزخ کو ملی اس نے خوب ترقی کی اور بادشاہ ہو گیا مگر جب وہ مر گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے انہوں نے قوخ کاف کے آس پاس کا تمام علاقہ دیوں اور پریوں کو دے دیا اور کہا کہ آدمیوں کی شہر کی طرف مت جاؤ چنانچہ وہ جزیرے اور شہر انہی قوموں سے آباد ہیں آدمی کا وہاں سے کوئی تعلق ہی نہیں غرص رفتہ رفتہ وہ موتی حشام پری سرخ کلا کے ہاتھ لگا تھا اب مہیار سلمانی جو آدمی اور پری سے پیدا ہوا ہے اس نے یہ موتی دیا ہے اس کا قیام برزخ کے جزیرے میں ہے اس کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے جو کوئی اس موتی کی پیدائش کا حال بیان کرے گا اس ہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی اکثر پریزاد آئے مگر کوئی اس موتی کی کہانی سے واقف ہی نہ تھا ہر ایک مایوس واپس ہوا مہیار سلمانی بڑا عالم فاضل ہے اس میں پرانی کتابیں بڑھ کر اس موتی کی پیدائش کے بارے میں پورا معلوم کر دیا ہے ان جانوروں کو حضرت سلمان کے وقت سے حکم نہیں جو کہیں انڈے دیں اس لیے ایسے موتی کا پیدا ہونا بند ہے بلکہ اس کا تذکرہ کرنا بھی منا ہے میں نے اس جوان کو خدا ترس دیکھا اس لیے یہ احوال ظاہر کیا مادہ نے کہا یہ غریب دھریائے کے حرمان تک پہنچے گا کیسے نر بولا ہمارے تھوڑے سے پر رکھ لے کیونکہ جب یہ کوکاف کے حد میں پہنچے گا تو اسے ایک جنگل ملے گا اس میں داخل ہوتے وقت ہمارے لال پر جلا کر پانی میں گھولے اور اپنے بدن پر مل لے اس کی بو سے تمام پرندے بھاگ جائیں گے اور اس کی صورت بھی دیوکی سی ہو جائے گی جب اس جنگل کو تیہ کر کے برزخ کے جزیرے میں پہنچے تو ہمارے سفید پر چلا کر اس کی راکھ پانی میں کھول کر بدن پر ملے پھر نہا دھوکہ صاف ہو کر ڈالے اسی وقت اپنی صورت پر آ جائے گا لیکن وہاں کے لوگ اس کو پکڑ کر ماہیار سلمانی بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اسے چاہیے کہ اپنا مطلب اس سے کہے مادہ نے کہا ہمارے پر کیوں کھر پائے گا یہ سن کر نرد نے پر پھڑ پھڑائے کئی پر گر پڑے ہاتم نے سب چن لیے اور خوش ہوا اتنے میں صبح ہو گئی اور وہ جوڑا اڑ گیا اب ہاتم ایک سنت کو چل مکلا دو چار دن بعد ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ اتنے میں بہت سے جانور فریاد کرنے لگے ہاتم اسی طرف دھوڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی ہاتھ پاؤ زمین پر مارتی اور چلاتی ہے ہاتم نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں مل بلا رہی ہے لومڑی نے کہا جوان تجھ پر اللہ کی رحمت ہو تو نے میرا حال پوچھا بات یہ ہے کہ ایک شکاری میرے نرک کو بچوں سمیت پکڑ کر لے گیا ہے اس کے لئے روتے ہاتم نے کہا تو مجھے راہ بتا تو میں جا کر تیرے بچوں کو شکاری سے چھڑا لے یہ سن کے لومڑی آگے ہو لی ہاتم اس کے پیچھے نکل پڑا وہ رات اس گاؤں کے قریب پہنچے ہاتم نے کہا تو یہاں رکھ کہیں چھوک رہے میں روستی میں جا کر شکاری کو ڈھونٹا ہوں چنانچہ لومڑی ایک جھاڑی میں چھوک گئی ہاتم صبح تک یادِ الٰہی میں مشہول رہا جو ہی آفتاب نکلا اٹھ کر شکاری کی دروازے پر دست تک دی وہ نکل کر پوچھنے لگا کہ کیا کام ہے ہاتم نے کہا مجھے ایک ایسا مرض ہوا ہے کہ جس کے لئے لومڑی کا تازہ لہو بدن پر ملنا ہے اگر تھیرے پس لومڑی کے بچے ہوں تو تو مجھے لے دے اور ان کی قیمت جو چاہے سو لے لے شکاری نے کہا کہ میں نے سات لومڑیاں پکڑی ہیں یہ کہہ کر ان ساتوں کو ہاتم کے رو بھروں لے آیا ہاتم نے سات دن آر دے کر انہیں لے لیا اور جنگر میں لاکر ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول کر چھوڑ دیا بچے دوڑ کر اپنی ماں کے پہلوں سے جا لگے وہ ان کو پیار کر کے نر کے پاس جو آئی تو دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے لگی لوٹنے پوٹنے اور سر پر خاک ڈالے ہاتم نے کہا اے لونڑی آپ کیوں روتی ہے وہ بولی آج میرے سر کا تاج ڈھیلا جھلا جاتا ہے اس کی یہ حالت میری جدائی اور بچوں کے غم نے پہنچائی ہے اگر ابھی اس کا علاج کیا جائے تو شاید یہ نہ مرے مادم نے پوچھا کون سی دوا تلاش کی جائے اس نے کہا کہ اگر انسان کا گرم لہوز کے مو میں ٹکاؤ تو یہ ابھی توانا ہو جائے یہ سن کر ہاتم نے ترکش سے تیر نکال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی امری کھولی اور اس کا خون نر کے مو میں ٹکایا وہ تو توانا ہو گیا ہاتم نے امری پر پٹی باندھی لومڑی بچوں سمیت ہاتھی ہاتم کے پاؤں پر گر پڑی ہاتم اس کو دلاسہ دے کر آگے بڑھا جب بھوک لگتی جنگل کا میوا کھا لیتا اور بھیاس میں ندی نالوں کا پانی پی لیتا یوں ہی ایک مدت کے بعد ہاتم کسی جنگل میں پہنچا وہاں بیاس کے مارے بے تاب ہو گیا مانی ڈھوننے لگا اتنے میں ایک چشمہ سفید دور سے نظر آیا ہاتم اس طرف تار پڑا جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفید سام کنڈلی مارے پیٹھا ہے ہاتم واپس ہونے ہی والا تھا کہ وہ بول اٹھا اے جوان نیامنی کس کام کے واسطے یہاں آیا ہاتم نے سام کو باتیں کرتے جو دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگا اے بندہ اے خدا میں شدت سے پیاسا تھا دور سے تیرہ رنگ کی سفیدی پانی کی مانے نظر آئی تو ادھر چلا آیا سام نے کہا اے عزیز تجھ کو یہاں سب کچھ ملے گا یہ کہہ کر سام روانہ ہوا اور ہاتم بھی اس کے ساتھ چل پڑا غرص ایک باغ میں جا پہنچے وہاں سے مزید آگے ایک جگہ گئے جہاں شہانہ فرش پچھا ہوا تھا اور ہوج کے قنارے ایک مسند لگی ہوئی تھی سام نے کہا تو یہاں ذرا انتظار کر میں آگے آتا ہوں یہ کہہ کر ہوج میں گر پڑا پھر کئی بریزات چاندی سونے کے خوان سروں پر رکھے اس خوش سے نکلے ہاتم کو سلام کر کے خوان اس کے آگے رکھ دیئے ہاتم نے پوچھا کہو تم کون ہو انہوں نے عرض کیا ہم اس کے خدمتگار ہیں جو تم کو اپنے ساتھ لائیا ہے اور یہ سب تمہارے لئے بچھوایا ہے ہاتم نے کہا یہ میرے کس کام کا ہے اتنے میں بہت سے بریزات اسی طرح سے خوان جواہر لے ہاتم کے پاس آئے ہاتم نے کہا مہمان حاضر صاحب خانہ کہاں گئے این اسی وقت وہ سام ایک حسین جوان بنا ہوا اکیس پریزادوں سویت قوض سے نکل آیا ہاتم اٹھ کڑا ہوا اس نے ہاتم کو مسنر پل بٹھایا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو ہاتم بولا کبھی دیکھا ہوتا تو پہچانتا اس نے کہا میں وہیں ہوں جس کے ساتھ تم آئے تھے ہاتم بولا اے عزیز پہلے تیری صورت سام کیسی تھی اب آدمی کی شکل کیوں کر ہو گئی اس نے کہا یہ بھید کھانے کے بعد کھل جائے گا پھر دستر خوان بچھوایا اور کھانا چنوایا جب کھانا کھا چکے تو خواس اتردان اور جواہر جڑا ہوا پاندان لائے ہاتم نے پوچھا پہلی تمہاری شکل سام کیسی تھی اب بری کیسی ہو گئی اس کا کیا سبب ہے وہ بولا اے جوان میں بری کے قوم سے ہوں میرا نام شمس شاہ ہے حضرت سلمان کی دور میں ایک دن میں اپنے باہ کی سہر کر رہا تھا مجھے خیال گزرا کہ اپنے لشکر سمیت آدمیوں کے ملک پر چڑھائی کرو ان کو قتل کر کے مال چھین لو یہ سوچ کر فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا اتنے میں رات ہو گئی خواب گاہ میں جا کر آرام کیا صبح جو اٹھا تو اپنے آپ کو اور تمام لشکر کو سام کی صورت پائے خدا سے توبہ کی فضلِ الہی سے تمام افواج اصلی صورت میں آگئی لیکن پر کسی کے نہ ہوئے پھر میں نے گریہ زاری کی تب یہ آواز آئی جو کئی اپنے قول سے پھرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا قصہ مختصر ہر رات یہی صدا آتی رہی میں نے پھر دعا کی تب یہ آواز آئی کہ ایک جوان یمنی تیس مرس کا ادھر آئے گا تو اس کو دیکھتی اپنے اصلی صورت پر آ جائے گا تجھ اس کی خوب خدمت کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو تیرے حق میں دعا کرے گا تو ہمیشہ اپنی اصلی صورت پر رہے گا نہیں تو سام کی شکل بن جائے گا غرض اسی وقت سے میں سام کی صورت میں ہوں اور تیس برس سے اس جنگل میں تیرا منتظر تھا آدم نے کہا وہ کول کون سا تھا جس کے لیے جس سے تو پھیر گیا تھا وہ بولا ہماری قوم نے حضرت سلیمان سے اقرار کیا تھا کہ اگر ہم آدمیوں کو عیضہ دیں یا ان کے ملقا قصد کریں تو اللہ کا کہہ رہاں پر پڑھیں اس دن سے ہماری قوم نے عزیب بشر کو تکلیف نہیں دی اگر ایک دن میرے دن میں برا خیال گزرا جس کی یہ سزا پائی ہے اب توبہ کرتا ہاتم نے عزیب کیا پاکیزہ لباس پہنا اور پریزاد کے حد میں دل سے دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی پھر اس نے ہاتم سے پوچھا کہ صاحب اب کہاں کا ارادہ ہے ہاتم نے کہا برزخ کے زیرے کو جاؤں گا یہ کہا اور وہ چاندی والا موتی جو بطور نمونہ لائے تھا دکھنا دیا باچھا نے کہا کہ میں پریزاد تیرے ساتھ کیے دیتا ہوں پھر وہ ایک ارن کھٹولہ لائے ہاتم کو اس پہ بٹھلایا چار نے تو پائے پکڑے تین ساتھ ہو لیے ایک صورت اس صورت سے آسمان کی طرف روانہ ہوئے چوتھے دن جس جگہ دیو رہتے تھے وہاں پریزادوں نے بھولے سے کھٹولہ ایک درخت کے نیچے اتارا اور آپس میں کہا کہ ذرا آرام کر لیں سستالیں کچھ کھائیں پیئیں چنانچہ ایک بریزاد ہاتم کے پاس رہا اور باقی ادھر ادھر چلے گئے اتنے میں اتنے میں کئی دیو شکار کھیلتے ہوئے ادھر آنے کلے آدمی کو کھٹولے پر دیکھ کر خل مچانے لگے کہ یہاں آدمی کہاں سے آ گیا بریزاد ہاتم کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتا تھا کہ اتنے میں چاروں دیو اس سے لڑکے دو تین دیو اس نے مار دیئے آخر پکڑا گیا پھر وہ دیو اس بریزاد کو ہاتم سمیت اپنے گھر لے آئے اور پوچھا کہ اس آدمی کو کہاں سے لائے آئے اس نے کہا کہ یہ جوان شنس شاہ کا بڑا دوست ہے اس کو مت ستاؤ وہ نے کہا بادشاہ تو ایک مدت سے غائب ہے اب کہاں سے آنکلا اب کہاں سے پیدا ہوا پریزاد نے تمام ماجرہ بیان کیا دیو کے سردار نے کہا کہ اس آدمی کو پریزاد سمیت گوئے میں قید کر دو رات کو کھاؤں گا ادھر جب وہ پریزاد واپس آئے تو دیکھا کہ دو تین دیو کی لاشیں پڑی ہیں نہ ہاتم ہے نہ ہی وہ پریزاد پڑے پریشان ہوئے اور اتنے میگ دیو کو سسکتے پایا اس کے موہ میں پانی ڈالا اور پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا ہے میں مقریز کے دیو میں سے ہوں ایک پریزاد نے میرا یہ حال کیا ہے مگر اس پریزاد کو بھی ایک آدمی سمیت مقریز کے پاس لے گئے ہیں یہ سنتے ہی پریزاد واپس اپنے بادشاہ کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کیا بادشاہ فوراں نشکل لے کر چل پڑا اور چاسوس نے بتایا کہ مقریز جنگل میں شکار کھیل رہا ہے بادشاہ اس پر جا پڑا وہ لوگ سنبھل نہ سکے بہت سے زخمی ہوئے کتنے مارے گئے آخر مقریز غرفتار ہو کر حضور میں آیا بادشاہ نے کہا کہ اے کافر تو ہم کو بھول گیا اتنا نہ جانا کہ شمشہ بھی زندہ ہے اب اس آدمی کو پریزاد سمیت فوراں حاضر کرو مقریز نے پہلے تو بہت ٹالنا چاہا آئیں بھائیں شائیں کی مگر مجبور ہو کر حاتم اور اس پریزاد کو بلوا لیا پھر شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس ملکہ حاکم بنا دیا پھر حاتم سے پوچھا صاحب اب کیا راتا ہے اس نے کہا وہی جو پہلے عرض کیا تھا چنانچہ بادشاہ نے چار پریزاد حاتم کے ساتھ کر دیئے وہ اس کو اڑن کھٹولے پر بٹلا کر لے اڑے سولوے دن اس پہاڑ پر آترے جس کو شہزادہ تورمان نے اپنا مسکن بنایا ہوں تھا حاتم نے شہزادے کو غمگین دیکھا تو سبب پوچھا وہ بولا میرا نام شہزادہ مہر آور ہے میرا باپ چزیرہ تورمان کا بادشاہ مہرنر ہے پرزخ کے بیٹی کے حسن جمال کی تعریف سن کر اس چزیرے میں گیا اور اس کے باپ سے کو پیغام پہنچایا اس نے مجھے بلائیا اور اس موٹی کو میرے سامن کے رکھ کر پوچھا کہ یہ موٹی کس دریا کا ہے میں جواب نہ دے سکا مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس نے مجھے نکلوا دیا بیمارے غیرت کے پھر واپس اپنے ملک نہیں گیا اس پہاڑ پر آ کر رہا حاتف نے کہا تو پریشان نہ ہو اگر وہ موٹی لوں گا تو موٹی والی تجھے دوں گا میں اس موٹی کی پیدائش کا راز جانتا ہوں لے اٹھ میرے ساتھ چل چنانچہ دونوں کھٹولے پر جا بیٹھے اور پریزادوں نے لے کر اڑے راہ میں مہاکال دیو کا باغ تھا اتنے میں اتفاقن اس کی نگاہ ان پر جا پڑی اس دیووں کو حکم دیا وہ اڑے اور ان کو مہاکال دیو کے پاس لیا مہاکال نے حاتم کو مہراور نے دیکھا کہ دیو آدمی کو دیکھ کر پاولا ہو گیا یہاں اس نے کہا اے مہاکال ایک آدمی کے کھانے سے کیا فائدہ میں تجھے دس آدمی لا دوں گا دیو نے کہا اے شہزادے اس کو چھوڑ کر جا اور دس آدمی لیا پھر میں اس کو تیرے سپورٹ کر دوں گا شہزادے نے کہا یہ آدمی میرا بڑا دوست ہے اگر اسے ذرا بھی ایزا پہنچی اس کا بدلہ تجھ سے لوں گا چنانچہ حاتم کو باغ میں چھوڑا اور چاروں پریزادوں کو لے کر ایک جنگل میں آیا وہاں مشورہ کیا سنا یہ ہوئی کہ گھات میں لگے رہے جب دیو کو غافل پائیں تو حاتم کو لے کر ہوا ہو جائے ادھر جو دیو حاتم کی نگراری کر رہے تھے انہوں نے سوچا کہ آدمی کے پر ہے نہیں جو اڑ جائے لہٰذا لہٰذا شکار کے لئے چلے گئے پھر شکار کا گوشت کھا کر سو گئے مہراور تو گھات میں لگا ہی تھا دیو کو غافل پا کر حاتم کو کھٹولے میں بٹلایا اور آسمان کی طرف ہو گیا ادھر مہاکال جب انتظار کر کے تھک گیا تو حاتم کو بلوایا مگر وہ نہ ملا بڑا ناراض ہوا یہاں کاتو ذکر یہ ہے اور ادھر بریزاد حاتم سمیت جب دریائے قہرمان پہنچے تو اتفاقا مہاکال کا ایک دیو بھی وہاں گیا ہوا تھا چاہتا تھا کہ حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اڑا لے جائے مگر شہزادے نے ایک ایسی تلوار ماری کہ اس ہاتھ شانے سے جدا ہو کر گر پڑا عریزاد حاتم کو لے کر آگے بڑھا اور وہ جنگل میں جا پہنچے وہاں کہنے لگا یہاں ہماری حد ختم ہو ہم آگے نہیں جا سکتے ہم کو رخصت کر مہراور بولا میں حاتم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا مکھٹولے سے اتر پڑا اور چاروں پریزادوں کو پوچھا کہ جنگل سے کیسے گزرا جائے اس نے کہا کہ آگے تو پریزاد بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں کے دیو ان کو ستاتے تھے حاتم نے کہا اگر میں دیو بن جاؤں تو کیوں کر راستہ نہ تی پائے مہراور بولا میں تمام دن ہوا میں اڑھوں گا رات پڑے جہاں تو ہوگا وہاں اتر جاؤں گا تب حاتم نے پرندے کا کالا پر نکالا اور نکال کے چلا کر پانی میں اس کی راہ کھوڑ کر اپنے بدن پر ملی وہیں دیو کی صورت ہو گیا چرن پرند بھاگنے لگے خرص تمام دن چلتا شام کو جہاں رہ جاتا مہراور نے کہا دریائے قہرمان یہی ہے حاتم نے دیکھا کہ اس خط کنارہ ادھر کا نظر ہی نہیں آتا خبرا کر مہراور سے کہا بھائی ایسے دریائے کے پر کس طرح ڈا سکیں گے مہراور نے کہا یہاں سے کئی کوز دور پر پردہ بدران ہے وہاں کی بادشاہت شمشان پر ازاد کرتا ہے اس کے پر دریائے گھوڑے ہوتے ہیں وہ پیراک بھی ہیں اور اڑتے بھی ہیں میں وہاں سے دو گھوڑے لے کر آتا چنانچہ وہ اس طرف مڑ گیا قصہ مختصر دو گھوڑے لے کر آن پہنچا حاتم ایک گھوڑے پر چڑھ گیا دوسرے پر یہ سوار ہو کر کہنے لگا خبردار اس کی باگ نہ چھونا حرص دونوں ہوا ہو گئے گئی روز کے بعد گنارہ نظر آیا پریزاد نے کہا بھائی اب باگ ڈال دو کھوڑے زمین پر اتر پڑیں گے حاتم نے کہا ہم نے سنا ہے جزیرہ برزخ دریا کے درمیان ہے وہ بولا ابتدا اس جزیرے کی یہی سے ہے اگر یہ نہ سمجھو کہ دریا قہر ماز سے پار ہو گئے یہ بھی ایک ٹاپو ہے کئی جزیرے اس میں اور بھی ہے حاتم نے پوچھا وہ شہر یہاں سے کھتنی دور ہوگا مہرزاد بولا دو روز کی راہ پر ہیں شاید حاتم نے کہا تو پھر چلے چلو مہراور نے کہا میرا ملک یہاں سے نزدیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جا کر لشک کر لیاؤں تاکہ ہم تمہاری شیعان شان اس شہر میں داخل ہوں حاتم نے کہا خدا حافظ صدھاری مہراور وہیں روانہ پھر حاتم نے سفید پر نکال کر چلائے ان کی راک پانی میں کھول کر اپنے بدن پر ملی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا چند روز بعد مہراور لشک لے کر آ گیا صبح ہوتے ہی کوچ کا نکارہ بجا سوار ہوئے یہ خبر برسخ کے بادشاہ کو پہنچی کہ پریزادوں کا لشک آن پہنچ جائے اس نے گئی پریزاد روانہ کیے کہ انہیں راہ میں روک لو شہزادے نے کہلوایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں شہزادہ یمن کو آپ سے ملنے کی آرز دو ہے اس لیے میں اس کو لی آیا ہوں یہ سن کر بادشاہ نے ان کو بلوا بھیجا اور حاتم سے آنے کا سبب پوچھا حاتم نے چاندی کا وہ انڈا اس کی آگے رکھ دیا جو حسن بانو نے دیا تھا اور کہا اگر اس کی جوڑی کا موتی حضور کی طرف سے انعیت ہو تو بڑا احسان ہو پادشاہ نے کہا اگر تو اس کی پیلائش کا احوال بیان کر دے تو موتی اور لڑکی تیرے حوالے کر دوں گا پھر تیرا اختیار جسے چاہے اسے دے تب حاتم نے اس موتی کی پیدائش کا احوال کہنا شروع کیا ماہیار سلمانی سر نیچہ کیے سننے لگا آخر بادشاہ تحسین و آفرین کر کے تخت سے اٹھا اور موتی لے آیا پھر ارشاد کیا کہ شہزادی کو دلہن بنائیں غرض مہراور کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی ایک مہینے کے بعد وہ رخصت ہو کر اسی دریا پار آئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا قہرمان پار کیا پھر دیوں کی سرحد سے نکل کر شمس بادشاہ کے پاس پہنچے وہ بڑا خوش ہوا چالیس روز تک چشنے چراغاں کیا اکتالیس دن مہراور نے ہاتم کو کھٹولے پر بٹھا شاہ آباد کا راستہ دی اور وہ ایک مہینے میں وہاں پہنچ گیا لوگوں نے حسن بانو کو خبر پہنچائی کہ وہ جوان پھر صحیح سلامتان پہنچا ہے اس نے پردہ کر اندر بلا لیا ہاتم نے موتی نکال کر سب کو دکھ لیا اور ساری کہانی بیان کی پھر موتی حسن بانو کو دیا اور اس سے رخصت ہو کر منیر شامی سے ملا تمام ماجرہ کہ سنایا پھر کہنے لگا کہ بس اب ایک ہی سوال رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرتا ہو غرض سات دن دونوں سات رہے آٹھ دن اس انبانوں کے پاس آیا اور کہا اب ساتھ سوال بیان کیجئے یہاں تک ہوا چھے سوالوں کا خلاصہ اگلا سوال اگلی قسط میں لائکن کو پریس کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے آپ کے تاثرات آپ کے کومنٹ آپ کی تنقید ہمارے سر آنکھوں پہ آپ کا بہت شکریہ